اور کہاں خرچ ہوا واپس کیوں نہیں کیا جا سکا آئیے آپ کو انیس سو تہتر سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک ہر سال ملکی مرشد پر چڑھے اندرونی اور بیرونی قرضہ جات کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ساتھی انکر ابراہیم پیرزادہ بیس دسمبر انیس سو اکتر کو پپلز پارٹی کے بارنی زلفقار علی بھٹو جب صدر پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان کا مجموعی اندرونی اور بیرونی قرض تھا تیس ارب روپے انیس سو تہتر میں ملک کو آئین پاکستان کا توفہ ملا ہو اور اسی سال چودہ اگست کو زلفقار علی بھٹو وزیر آزم پاکستان کے منصب پر فائز ہوئے مگر ساتھی قرض دو گناہ ہو کر ساٹھ ارب روپے ہو گیا ساتھ مارچ انیس سو ستتر کو پیپلز پارٹی حکومت نے قبل از وقت انتخابات کرائے لیکن پانچ جولائے انیس سو ستتر کو ملک میں ماشاء اللہ نافذ ہو گیا اور اس برس ملک پر مجموعی قرض ستانویں ارب روپے تک پہنچ چکا تھا یوں زلفقار علی بھٹو کے دور سدارت اور وزارت عزمہ میں قوم پر مجموعی قرضوں کے پہاڑ میں سرسٹھ ارب روپے کا اضافہ ہوا زیاو الحق نے انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی انتخابات کا انعقاد کرائیا اور اس برس مجموعی قرضوں کا حجم تین سو نو ارب روپے تک پہنچ چکا تھا سترہ اگرس انیس سو اٹھاسی کو زیاو الحق تیارہ حب سے کشکار ہو گئے اور اس برس قوم پانچ سو تئیس ارب قرض کے بھاری بہنچ تلے دب چکی تھی یوں زیاو الحق کے گیارہ سالہ دور عامریت نے ملک کو چار سو چھبیس ارب روپے کے مزید قرض کا تحفہ دیا انیس سو اٹھاسی ہی میں ملک میں جمہوری نظام بحال ہوا اور محترمہ بنظیر بھٹو مسند اقتدار پر بیٹھیں اور چھے اگرس انیس سو نوے کو ان کے پہلے دور اقتدار کا خاتمہ ہوا تو ملک پر مجموعی قرض سات سو گیارہ ارب روپے تک پہنچ چکا اور یوں دیر سالہ اقتدار میں تقریباً ایک سو اٹھاسی ارب کا مزید قرض قوم کا مقدر بن گیا اور اسی برس ملک میں ساتھ میں عام انتخابات بھی ہوئے اور نواز شریف کرسی اقتدار پر برا جمعان ہوئے نواز شریف کے اقتدار کا خاتمہ انیس سو تہرانوے میں ہوا اور اس برس ملک کا مجموعی قرض ایک ہزار ارب سے تجاوز کر کر ایک ہزار ایک سو پینتیس ارب روپے ہو گئے اور یوں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں چار سو چوبیس ارب کا مزید قرض ملک و قوم کے لیے درد سر بنا میوزیکل چیر کا یہ کھیل جاری رہا اور اسی برس بین ازیر بھٹو ایک بار پھر وزیر آزم پاکستان منتخب ہو گئی اور انیس سو چینوے میں ان کی حکومت کی بسات بھی پلٹ دی گئی اور اس برس ملک کو مجموعی قرض ایک ہزار سات سو چار ارب روپے تک پہنچ کیا تھا یعنی بین ازیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں پانچ سو انتر ارب کا مزید قرض قوم کے نصیب میں لکھ دیا گیا اور تین فروری انیس سو ستانوے کو عام انتخابات میں فتح پا کر میاں محمد نواز شریف رونقے افروزے مسندے اقتدار ہو گئے اور بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو پرویز مشرف کے ماشاء اللہ نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور انیس سو نینانوے میں ملک دو ہزار نو سو چھالیس ارب کے قرض تلے دب چکا تھا نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں کل ایک ہزار دو سو بیالیس ارب روپے کا قرض لیا گیا پرویز مشرف نے دو ہزار دو میں انتخابات کرائے تو ان کی چھتری تلے جمہوری حکومت قائم ہوئی مگر پرویز مشرف ان تین برسوں میں قرضوں کے حجم کو تین ہزار چھہ سو چھتیس ارب تک پہنچا چکے تھے یوں ان کے اقتدائی تین برسوں میں تین سو چھاسی ارب روپے کا بھاری بھرکم قرض ملکی معیشت پر لاد دیا گیا دو ہزار ساتھ میں مسلم لیقاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پرویز مشرف وردی اتار کر اپنی اہمیت کو بیٹھے مگر ان کے طویل دور اقتدار میں ملک پر قرضوں کا پہاڑ چار ہزار آٹھ سو دو ارب روپے تک پہنچ گیا یوں پرویز مشرف نے اٹھارہ سو چھپن ارب کے قرض کا ہار قوم کے زیبے گلو کیا دو ہزار آٹھ میں ایک بار پھر ملک میں جمہوری دور کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی بارے دیگر اقتدار میں آئی اور پرویز مشرف مصطعفی ہوئے اس سال ملک پر مجموعی قرض تا چھہ ہزار ایک سو چھبیس ارب روپے دو ہزار تیرہ میں جب یہ پانچ سالہ دور اقتدام وزیر ہوا تو ملک کا کل قرض چودہ ہزار تین سو اٹھارہ ارب روپے ہو چلا تھا یوں پیپلز پارٹی نے ان پانچ برسوں میں تقریباً آٹھ ہزار ایک سو بانوے ارب روپے کا کرز لیا خیر دو ہزار تیرہ میں نواز شریف تیسری بار ملکہ وزیر آزم بن گئے اور دو ہزار اٹھارہ میں نولی کے پانچ سال پورے ہوئے اور کرز بائیس ہزار آٹھ سو بیس ارب روپے ہو گیا نولی کی حکومت نے تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو دو ارب کا کرز لیا یعنی ان دس برسوں میں پیپلز پارٹی اور نولی کی حکومت نے مجموعی طور